ڈو اینڈ ڈائی سچویشن خورم چکوال اصر شاہ بہادر لیفٹی تیری پنڈی مددے مقابل ہیں امیر بڑھ ناصر پتھان رمیز رواڈا شانی لیفٹی چھے چھے اور پہ مشمل یہ میچ پہلا پہلی بال پہ آیا ہے سنگل جو جیتے گا کہ وہ ناک اوٹ کوارٹر فینل کھیلے گا جو ہارے گا خورم چکوال ایک رنز تیسرا بال سامنا کریں گے خورم چکوال رمیز فوٹ آس جی ہاں پہلا چھکا نکلا ہے خورم چکوال کیسی کے بلے سے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے بالکل کھیلے گا جم کے کھیلے گا خورم چکوال تین بال سات رنز آ چکے ہیں چھے چھے اور پہ مشمل یہ میچ پہلی آٹھ رنز ابھی تکم دعور بہتری نور لاجواب بالنگ بھائے رمیز رواڈا سامنے بالے بعد خورم چکوال پانچ بول آٹھ رنز اغلا بال آئے بال کی زبردست کنیکشن سیٹس نمبر ٹو بھائے خورم چکوال کینگ آف ایشیا ایک کور کے ستام پہ رنز ہو چکے ہیں چودہ دو اینڈ ڈائی سچویشن دوسری ور کا پہلا بال شانی خبہ سامنے بہادر لیفٹی پہلا بال دوڑ کیا ہے زبردست بال دوسری ور کا دوسرا بہادر شانی لیفٹی سامنا جی ہاں پہلا چھکا نکلا ہے بہادر لیفٹی کے بلے سے اور رنز کی تدار پہنچی ہے اکیس پہ شانی لیفٹی اغلا بال سامنا کریں گے بہادر آئے بال یہاں پہ ایک اور زبردست شان لیفٹی لیکن اس دفعہ دیکھنا باقی ہے فیلٹر نیچے کے ڈروپ رنز آئے گا جسٹ ٹو بائیس رنز تین بال ہو چکے دوسری ور کی بول تیئیس رنز پانچ ماں بہادر لیفٹی سامنا بہادر لیفٹی اور اس دفعہ شان بول ہوا میں فیلٹر نیچے کیچی ایک شان در کریے لیا اس دفعہ بہادر لیفٹی کے ننگ کا خاتمہ تیئیس رنز اگلا بال شانی لیفٹی سامنا خرم چکوال گراؤنڈ شارٹ رنز آئے گا ایک رنز مکمل دو ور کے ستام پہ چوبیس رنز چار ور کا کھیل باقی چھبیس رنز تیسری ور کا پہلا بال رمیز ربادہ سامنا کریں گے خرم چکوال آئے بال کی جی ہاں پہلا چکا نکلا ہے پہلی دو بال وائیڈ پہلی بال پہ چھکا ایک بال پہ آٹھ رنز دے چکے رمیز ربادہ خرم چکوال اگلا بال سامنا کریں گے خرم چکوال چھتیس رنز چوتھا بال تیسری ور کا اور اس دفعہ شارٹ بول ہوا میں فیلٹر نیچے کیچے دراب کر دیا غلطی کر گئے کیچ یا میچ اس بات کا فیصلہ ہونا باقی سینتیس رنز ہو چکے ہیں دو بال باقی چوتھے ور کی اگلا بال تین ور ٹھرٹی سکس چوتھے ور کا پہلے بال پہ خرم چکوال کے بلے سے نکلا ہے شانی لیفٹی کو پہلا چھکا اس سفر میں اور ٹھوٹی دو رنز ہو چکے ہیں جبکہ چوتھے ور کے پانچ بال باقی ہیں ابھی چوتھے ور کا تیسرا بال سامنے خرم چکوال ایک اور شارٹ زبا دس کنیفشن اس دفعہ میچ بکٹے لیے کے اوپر سے کھیلا چھے رنز کے لیے اور دو چھکے دوسرا چھکا اس سفر میں شانی لیفٹی کو اس کے ساتھ رنز کی طرح ہو چکے ہیں فورٹی ایٹ شانی لیفٹی اخلا باقی سامنا کریں گے کیسی اور ایک اور شارٹ رنز آئیں گے جی یہاں چھے رنز آئیں گے اور یہاں پہ اس میچ میں چھٹا چھکا اس سفر میں تیسرا چھکا فورٹی ایٹو رنز آئیں گے اس دفعہ فائنڈ لیفٹ کے اوپر سے کھیلا خرم چکوال نے تین چھکے اس سفر میں چار بال پہ شانی لیفٹی کو تین چھکے لگا دیئے اغلا بال شانی لیفٹی سامنا کریں گے خرم چکوال ایک اور شارٹ اس دفعہ ایک اور چھکا بلکل اس میچ میں ساتھ ماں چھکا اور زبر دس ملے بازی خرم چکوال کی پھٹی ایٹ رنز ہو چکے ہیں دو آور کا کھیل باقی پانچ میں آور کا پہلا بال اصد شاہ بلکل کور کے اوپر سے ایکسٹریا کور کے اوپر سے کھیلا ہے چھے رنز کے لیے پہلا چھکا نکلا ہے اصد شاہ کے بلے سے اس کے ساتھ رنز کی تعداد ہو چکی ہے سکسٹی فائیب پینسٹھ رنز ہو چکے ہیں پہلی انک کی گیارہ بول کا کھیل باقی اور دو بول دو چکے واو یار وڈا شاہ بھائے اصد شاہ کمال شاہ دو بول پہ تیرہ رنز لگا چکے ہیں سیونٹی وان رنز ہو چکے ہیں سیونٹی وان رنز ہو چکے ہیں پہلی انک کی داس بول باقی اس طرح دیسرا بول سامنا کریں گے اصد شاہ اور جی ہاں انساڈ ہے جس طرح شاہ اندر کہہ لیا اس کے ساتھ اصد شاہ کے انکہ خاتمہ سیونٹی ٹو رنز نو بول کا کھیل باقی اگلا بال وانس اگن سامنا کریں گے تہری پنڈی کھل تاس بلکل چھے رنز کا دفعہ چوتھی بال پہ چھکا اس سور میں تین باہ چار بار پہ بیس رنز دے چکے ہیں رنز کی طرح چکے سیونٹی ایٹ تہری پنڈی پہلی بال پہلا چھکا اگلا بال سامنا کریں گے تہری بانس اگن آئے بال کی اس دفعہ گراؤن شارٹ رنز آئے گا ایک تین رنز بغیر بال کے انسائیڈ ایج ٹھائٹ مین کی جانب سلٹر مجود رنز آئے گا ایک ایٹی سکس رنز ہو چکے ہیں پانچ بال باقی ہیں پہلی نی کے سامنے بلے بعد تہری پنڈی ہم ترین پانچ بالے سامنے تہری پنڈی بولر آئے بال کی اور شارٹ تہری پنڈی کے بالے سے نکلا ہے پہلا شکا جی ہاں اور اس کے ساتھ رنز کی طرح دو چکی ہے نائنٹی ٹو رنز ہو چکے چار بال واقعی ہے پہلی نی کی اگلا بال وانس اگن اور یہاں پہ ایک اور زبردست کنیکشن چھے رنز کے لیے کھیل دیا میڈ بکٹ ایریا کے اوپر سے اور اس کے ساتھ رنز کی طرح دو چکے نائنٹی نائن پہلی ایننگ کی دو بال باقی ہیں دوستو نائنٹی نائن رنز ہو چکے ہیں تہری پنڈی اور یہاں پہ شارٹ اس دفعہ کور کے اوپر سے کھیلا ہے فیلٹر نیچے کیا چاہو لاس بال باقی ہے پہلی ایننگ کی سامنا کریں گے خورم چکوار رنز ہے نائنٹی نائن لاس بال نائنٹی نائن رنز آئے بال کی دفعہ شارٹ بلکل ایک سو چھے رنز کا آٹھ چکے لگا کے پچاس مکمل کی ہے اور ساتھ میں ایک سو چھے رنز کا حدف دیا ہے چھتیس بال پہ ناصر بڈھان اور امیر بٹ کے لیے چھے رنز کرنا ہے فرمان لیفٹی سامنا کریں گے ناصر بڈھان چھتیس بال ایک سو چھے رنز تک جانا ہے ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن جو جیتے گا وہ کھیلے گا کوارٹر فینل جو ہارے گا وہ اس سیونٹ سے باہر ہوگا فرمان لیفٹی پہلا بال سامنے بلے باز ناصر پہلا بال کمال کیا ہے پہلا بال ڈاٹ 35 بال ایک سو چھے رنز فرمان لیفٹی اغلا بال سامنے ناصر بڈھان جی ہاں پہلا چھکا نکلا ہے پاور اپ پھٹھان ناصر بڈھان کے بلے سے میڈ ویگرڈ ایریا کے اوپر سے پہلا چھکا اب سو رنز باقی ہے دوستو چونتیس بال باقی ہے چونتیس بال سو رنز باقی 32 بال 99 رنز باقی فرمان لیفٹی اغلا بال سامنا کریں گے تمور نیازی 32 بال 99 رنز اغلا بال یہاں پہ آگے پھینکے ہوئے بال کو خوبصورت انداز میں کھلا میڈ ویگرڈ ایریا کے اوپر سے چھے رنز کے لیے تمور نیازی نے اب 93 رنز باقی ہے دوستو اکتیس بال باقی 93 رنز باقی اکتیس بال 92 رنز باقی سامنے بلے باز تمور نیازی بالر فرمان لیفٹی اغلا بال انسائیڈ ایڈ یہاں پہ کیپر کے اوپر سے فیلٹر موجود رنز آئے گا اکتیس بال نائنٹی بان رنز باقی اغلا بال سامنا کریں گے تہری پنڈی کا تمور نیازی انتیس بال نائنٹی بان رنز شارٹ بال ہوا میں فیلٹر نیچے کیچی تون میچے شئر ڈرال کر گیا گا یہاں پہ ساتھ میں رنز آئیں گے چار اب ایٹی Hebrews باقی اٹھائیس بال باقی ہے بائیس بال 77 باقی فرمان لیفٹی اغلا بال سامنا سامنا کریں گے ناصر بٹھان سامنا کریں گے فرمان لارفی کا ہر سامنا کریں گے ناصر بٹھان فرمان لیفٹی کا بیس بول سامنا کریں گے اور یہاں پہ اس دفعہ شارٹ پچھ بول کو زبردست انداز میں کھیلا پیر کے سر کے اوپر سے چھے رنز کے لیے آؤٹ آف دا پارک اب پینسٹھ رنز باقی ہیں انیس بول باقی ہیں زبردست بلے بازی بھائی ناصر بٹھان اگلا بال سامنا کریں گے ناصر پہلا بال گرون شارٹ رنز آئے گا ایک پندرہ بال ففتی نائی رنز سامنا کریں گے تمور نیازی بانس آگین آئے بال کی شارٹ بلکل تمور نیازی کے بلحظ نکلا ایک اور شکا اب چودہ بال پہ رنز باقی ہیں ففٹی تھیری چودہ بال ففٹی تھیری رنز باقی چودہ بال ففٹی تھیری رنز اگلا بال واو یار سگنیچر شارٹ چھے ہوگا یا کیچ ہوگا یقیننگ چھے ہوگا جس طرح کا شارٹ کھیلا تھا واو یار وڑا شارٹ باہی تمور نیازی اب دوستو فورٹی سیمن رنز باقی ہیں لاس سولہ پہ سوار چاہیے تھا تین بال پہ تیرہ آ چکا ہے اب تیرہ بال باقی ہیں فورٹی سیمن رنز باقی ہے اگلا بال بخادر سامنا کریں گے تمور نیازی اور یا بے جی ہاں ایک اور شکا اب فورٹی ون رنز چاہیے تین بال تین شکے لگا دیئے تمور نیازی نے فورٹی ون رنز باقی ہیں دوستو اور بارہ بال باقی ہیں تیرہی پنڈی سامنے بلے باز ناسر بٹھان آئے بال کی پہلا شارٹ گرون شارٹ جہاں پہ یقینا رنز آئیں گے چار پہلی بال پہ چار آگیا ہے تھوٹی ایٹ رنز باقی ہے دوستو گیارہ بال باقی ہیں گیا بول تھوٹی ایٹ رنز چاہیے دوستو تیرہی پنڈی اگلا بال سامنا کریں گے ناسر بٹھان آئے بال کی شارٹ اس دفعہ گرون شارٹ ہے فلٹر مجود ایک ہی رنز آئے گا دوسرا لینے جائیں گے بلکل لے لیا زبادستر رننگ ایکشلن رننگ یہاں پہ دیکھیں خورم چکوال بلکل بلکل نا خوش ہے خورم چکوال یہاں پہ یہ دیکھیں نو بال چھے چھکے باقی تیری پنڈی یا پھر ناسر بٹھان نو بال چھتیس رنز باقی اور یہاں پہ ایک اور اچھا بال جربے کا بھرپور استعمال فلٹاس میچ بال تیری پنڈی سامنے تمور نیازی جی ہاں چھکائے گا تو میچ بنے گا شارٹ اور یہاں پہ ایک زبادستر لے لیا فرمان لیفٹی سامنے بلے باز ناسر بٹھان چھے بال چھے چھکے لگائیں گے تو میچ بن کریں گے اور یہاں پہلی بال پہ آگیا ہے بلکل پہلی بال پہ پاور آف پھٹان ناسر بٹھان کے بلے سے نکلا ہے چھکا تو چھے بال پہ چھکے جائیے تھے پہلی بال پہ چھکا رسیب کیا یہاں پہ ناسر بٹھان نے اب پانچ بال باقی ہے دوستو پانچ چھکے بلکل ہمیشہ سے بری سیڈے چھے بال پہ پینٹس چاہیے تھا پانچ بال انتیس باقی ہے ایکسرہ کی صورت میں ایک رنز آئے گا اب دوستو چار بال ستائیس سامنے ناسر اس دفعہ آف سائیڈ کی جانبی شارڈ سیڈر نیچے چھے رنز آئیں گے اب دوستو تین بال اکیس رنز باقی ہے تین بال اکیس رنز باقی سامنے ناسر شارڈ کی ہاں پھر سے اس دفعہ زبادست کنیکشن چھے رنز کے لیے کھیل دیا ہار جیت پارٹ آف گیم ہے لیکن بھٹان کی بلے بازی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے نو بال یا وائٹ کر گیا دو تو میچ میں بالکل واپس آئیں گے پریشن مجود ہے دو بال پندرہ رنز اور یہاں پہ ایک اور شارڈ اس دفعہ سیدھا چار رنز آئیں گے ایک بال پہ آپ گیارہ رنز چاہیئے سامنے بھلے باز ناسر بٹھان ایک بال گیارہ رنز آئے بال کی شارڈ گراؤن شارڈ میچ ہار چکے ہیں یہاں پہ